میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو آج کل رشتوں میں ریلیشنشپس میں کافی سمسیائیں آ رہی ہیں کافی سمسیائیں اُبر رہی ہیں اس کے قارن کئی ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے موبائل فونس ہو سکتے ہیں ٹیلیویزن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فائنلی یہ پرابلم ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہمی کو سلچھانے ہوتے ہیں دوستو میناکشی لکھتی ہیں وہ اپنی سمسیہ بتاتی ہیں ان کا نو سال کا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک ہے لیکن روز مرہ کے کام کاج کے معاملے میں بے حد لا پرواہ ہے وہ سکول میں اکثر اپنی چیزیں چھوڑ آتا ہے گھر پہ بھی کتابیں اور دوسرے ضروری سامان بکھیر کر رکھ دیتا ہے ہمیشہ خیالوں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے اور چیزیں ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتا ہے اس کی یہ عادت کیسے صدرے گی یہ ہے سوال میناکشی کا دیکھیں میناکشی جس طرح آپ اپنے بیٹے کی پڑھائی پر دھیان دیتی ہیں اسی طرح اس کا ویوہر صدارنے کی بھی پوری کوشش کریں روزانہ پڑھائی کے بعد کتابیں سمیٹنے میں اس کی مدد کریں اسے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ضرور سونپے مثلا پودھوں میں پانی دینا اپنی چیزیں صحیح دنگ سے رکھنا اپنے کمرے کی صفائی کا خیال رکھنا کئی ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جنہیں بچے آسانی سے کر سکتے ہیں آپ بھی ایسے کاموں کے لیے اپنے بچے کو پروچساہیت کریں دھیان رہے میناکشی جی کی بچے کو ہدایت دینے کے بعد کام کے دوران آپ بھی ان کے ساتھ رہیں لگاتار ایک مہنے تک یہی طریقہ اپنا کے دیکھیں اس سے اس میں ذمہ داری کی بھولہ ضرور وکست ہوگی اس کے شخصیت میں اس کے ویکتتو میں سکاراتمک بدلاب دیکھ کر آپ خود حیرت میں پڑچھائیں گے سو آل بیس ٹیو میناکشی جی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوانی دوستو امرتہ نے لکھا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کی عمر ہے پانچ اور تین سات پچھلے کچھ دنوں سے ان کے چھوٹے بیٹے کا ویہواد بہت آکرمک ہو گیا ہے اگر اس کی کوئی مانگ پوری نہیں کی جاتی تو وہ لوگوں کو بری طرح کٹ لیتا ہے ان کا بڑا بیٹا بہت سیدھا ہے لیکن چھوٹا اکثر اس کی چیزیں چھین کر اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کرتا ہے امرتہ جی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کی اس عادت پہ وہ کیسے لگام لگائیں امرتہ جی آپ چنتہ نہ کریں آپ کے چھوٹے بیٹے کے ایسے بیوار کو آسانی سے نیانترت کیا جا سکتا ہے جب کبھی وہ آکرمک بیوار کرے تو آپ اسے گود میں اٹھا کر دور لے جائیں اور تین منٹ کے لیے اسے ٹائم آؤٹ کی سزا دیں ٹائم آؤٹ دھیان رہے کہ پریوار کا کوئی بھی سدسیا اس دوران اس سے باتچیت نہ کریں آپ اپنے ہاو بھاو سے اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کے اس بیوار سے آپ بہت ناراض ہیں اور ہاں جب بھی وہ اچھا بیوار کرے تو اس کی تعریف ضرور کریں کئی بار بچے بڑوں کا دھیان اپنی اور کھینچنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اچھے بیوار کی تعریف سن کر اسے روچسان ملے گا اور وہ جلد ہی اپنی غلط عادتیں چھوڑ دے گا میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو سواتی نے اپنی سمسیاں بھیجی ہے سواتی لکھتی ہیں کہ ان کا گیارہ سال کا بیٹا آج کل جھوٹ بولنا سیکھ گیا ہے ہوم ورک اور کلاس ٹیسٹ کے مارکس کے بارے میں وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے یہ بات سواتی کو اس کے دوستوں اور ان کے پیرنٹس سے معلوم ہیں ان کے بیٹے کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی ماں یعنی سواتی اس کا جھوٹ پکڑ لیتی ہیں پھر بھی وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا آج کل سواتی بہت پریشان ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے بیٹے کی جھوٹ بولنے کی عادت کیسے سدھرے گی سواتی جی اگر آپ کا بچہ کلاس ٹیسٹ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ آپ کی ڈانٹ کے ڈر سے سچ نہیں بولتا دلاصل سواتی جی یہاں پرابلم سمسیہ بچے کی نہیں بلکہ آپ کی غلط ریاکشن کی ہے غلط پرتکریہ کی ہے آپ کو اپنے بہوار میں صدھار لانے کی ضرورت ہے سواتی جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریزلٹ کے بعد اسے ڈانٹنا بیکار ہے بہتر یہی ہوگا کہ کلاس ٹیسٹ کی تیاری کے دوران آپ انوشاسن کا دسپلن کا پورا دھیان رکھیں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے ریویجن کرنے میں مدد کریں اگر وہ پڑھائی پہ دھیان نہ دے تو اس کے ساتھ پوری سختی بڑھتے لیکن ریزلٹ کے سمیے اسے یہ وشواس دلانا ہوگا کہ چاہے وہ جیسے بھی مارکس لائے آپ اسے سہشتہ سے سویکاریں گی ایکسیپ کریں گی جب آپ اپنے دوستانہ مہوار سے اس کا وشواس جیت لیں گی تو آپ کے پرتی اس کا ڈر دور ہو جائے گا اور وہ چھوٹ بولنا یقیناً بند کر دے گا سواتھی جی آپ کی سمسیا سلج جائے گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوان دوستو ناندنی تھی ہیں کہ ان کا بیٹا تیرہ سال کا ہے اور بیٹی دس سال کی بیٹی شانت اور سلی کے دار ہے لیکن بیٹا بہت شرارتی ہے اب تک دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے پر اب ناندنی نے ان کا کمرہ الگ کر دیا ہے پھر بھی وہ اکثر چھوٹی بہن کی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ دیتا ہے اسی وجہ سے اکثر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اپنی بہن سے ہاتھ ہاپ آئی کرنے لگتا ہے ہاتھ ہاپ آئی کرنے لگتا ہے ناندنی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہیں لیکن اس پہ ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ناندنی جاننا چاہتی ہیں کہ تین ایجر لڑکوں کی گھرومنگ کس طرح ہونی چاہیے تاکہ وہ شالین ویہوار سیکھ سکے ناندنی جی آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے تین ایجر لڑکوں کی گھرومنگ کس طرح ہونی چاہیے تاکہ وہ شالین ویہوار سیکھ سکے ناندنی آپ اپنے بیٹے کے لیے انشاست کے سپشت نیم بنائیں clear rules of discipline یہ بھی مانا جاتا ہے ناندنی کہ بچے کے من میں ماتہ پتہ دونوں میں سے کسی ایک کے پرتی ڈر ہونا چاہیے آپ اسے سپشت روپ سے سمجھا دیں کہ اسے بھی اپنی بہن کی طرح انشاستن کے سبھی نیموں کا پالند کرنا ہوگا اور ایسا نہ کرنے پہ سزا بھی دی جائے گی آپ اپنے دونوں بچوں کو روزانہ الگ الگ 20 منٹ کا quality time ضرور دیں اس میں آپ کے پتی کا یوگدان بھی بہت ضروری ہے لڑکوں کے لیے ان کے پتا رول مورڈل ہوتے ہیں اس لیے گھر میں آپ کے پتی کو بھی انشاست ویوار رکھنا چاہیے اگر وہ بھی اس کے سامنے شالین اور سنیت ویوار کریں گے تو انہیں دیکھ کر آپ کے بیٹے کی عادتوں میں یقیناً سدھار آ جائے گا کلپنا لکھتی ہیں کہ وہ چوبیس سال کی ہیں شادی شدہ ہیں انہوں نے اپنے ماتا پتا کی مرضی کے خلاف لاب میریج کیا شادی کے بعد ان کے پتی کا ویوار اچانک بدل گیا ہے پہلے ان کے پتی ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے پر اب انہیں ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کلپنا بھی جوب کرتی ہیں پر ان کی ان سے ایسی امید ہوتی ہے کہ وہ ہی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھے کلپنا کا کہنا ہے کہ ان کے پتی اتی پرفیکشن ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں اگر کوئی بھی کام ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہ سبھی کے سامنے اسے بری طرح ڈان دیتے ہیں وہ بہت پریشان ہے یہ بات اپنے ماتا پتا کو بھی نہیں بتا سکتی اب کلپنا کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے کلپنا جی آپ چندت نہ ہو شادی کے بعد خاص طور پہ لب میریج کے بعد اکثر ایسی پریشانیاں دیکھنے کو ملتی پتی کے ایسے برطاو پہ دھیرے دھیرے انہیں ٹوکنا شروع کریں سسرال کے باقی سدسیوں کے ساتھ آپ اچھے سمبند بنائیں اور بنائے رکھیں وہاں کسی نہ کسی سے اپنے دل کی بات ضرور شیئر کریں خاص طور سے اپنے پتی کے بہوار کے بارے میں ساس یا ننت کو ضرور بتائیں اس سے پریوار کے باقی سدس انہیں ان کی غلطیوں کیلئے ٹوکنا شروع کر دیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فیملی کے باقی میمبر بھی انہیں ان کی غلطیوں کیلئے ٹوکنا شروع کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کے بہوار میں جلد ہی سوشی گجوانی دوستو ارچنان جی لکھتی ہے کہ ان کی کمبھیر سمسیہ ہے ان کی عمر پچاس سال ہے اور وہ ہوم میکر ہے گرہنی ہے وہ اپنی بیٹی کے دھناو پورن میریٹ لائف کی وجہ سے بہت پریشان ہے ان کی بیٹی کی شادی کو دو سال پورے ہو چکے ہیں ابھی اس کی کوئی سنتان نہیں ہے کوئی بچے نہیں ہیں ان کی بیٹی اکثر اپنے پتی سے ناراض ہو کر اپنے ماں کی گھر چلی آتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے پتی کسی دوسری لڑکی سے پریم کرتے ہیں جب ماں نے کلپنا جی نے داماد سے بات کی تو انہوں نے صاف طور پہ انکار کرتے ہوئے کہا کہ اسے بے وجہ شک کرنے کی عادت ہے اور اس کا بہوار بہت چڑھ چڑھ ہے اسی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں کلپنا جی نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی پر اس کے دل میں اپنے پتی کے لیے اتنی نفرت بھر گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے اور کلپنا جی اپنی بیٹی کی شادی کو کسی بھی طرح بچانا چاہتی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے یہ ان کا سوال نہ آپ اپنی بیٹی کو احساس دلوائیں کہ شادی توڑنا آسان ہے پر نبھانا بہت مشکل آپ اسے سمجھائیں کہ اگر پتنی سکارات مگ سوچ رکھتے ہوئے پتی کے ساتھ پیار سے پیش آئے تو شادی کے بہار والے سمبند زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتے جب گھر میں پیار بھرا ماحول ہوگا تو اس کے پتی کا دھیان کسی دوسری لڑکی کے اور نہیں جائے گا اپنے داماد کو بھی سمجھائیں کہ پتنی کے پرتی ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جو انہیں ہر حال میں نبھانی ہی چاہییں اپنے رشتے کو سمبھالنے کے لیے اپنی پتنی کو تھوڑا وقت دیں اور کلپنا جی آپ دونوں کو کسی میریج کاؤنسلر کے پاس بھی بھی سکتی ہیں اگر اس کے باوجود ان کے رشتے میں صدار نہ آئے تو آپ سیویل کوٹ کی مدد لے سکتی ہیں آپ باریوارک عدالت کی مدد لے سکتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد آپ کی بات ہو سمجھ جائیں گے اور ہر چیز صحیح ہو جائے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو عشوینی لگتی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں چوتیس سال کی اب تک وہ پتی اور دونوں چھوڑ کر ہمیشہ کلیے چلی گئی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شاید نین میں سانز گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس روز ہوا یوں تھا کہ عشوینی اپنی بیٹی کو سلا کر دوپہر کے وقت کچن میں چلی گئی اور اب وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی بار اسے اسی بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس روز اس کے پاس ہوتی تو ایسا نہ ہوتا پہلے عشوینی نیرسری سکول میں چاپ کرتی تھی پر اس گھٹنا کے بعد سے ان کا منوبل اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ وہ دوبارہ کام پر جانے کی ہمت نہیں جھوٹا پائی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس صدمے سے بہار نہیں نکل پا رہی ان کا تین سال کا بیٹا بھی ادا س رہنے لگا ہے عشوینی یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ اس منود رشا سے بہار کیسے نکلے عشوینی جی ہمیں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے لیکن ہونی کوئی سہیں گی تو اس کا آپ کے فیملی جیون پہ نیگٹیو انفلوینس ہوگا غلط اثر ہوگا آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تین سال کا معصوم بچہ جو پوری طرح آپ پہ نر بھر ہے اس کے پرتی بھی آپ کی کچھ سمجھ داریاں ہیں یہ سچ ہے عشوینی جی کہ جانے والے کا غم بھولانا مشکل ہے لیکن آپ کو اپنے بیٹے اور پتی کی خاطر نئے سرے سے جینا سیکھنا پڑے گا جتنی جلدی ہو سکے اس دکھت گھٹنا کو بھول کر دیلی روٹین میں بزی ہونے کی کوشش کریں دوبارہ سکول جانا شروع کریں وہاں پڑھائی کے علاوہ سمادھان نہیں ہے اشونی جی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت چھٹائے سنسار چھوڑ کر جانے والا کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا پر پریوار میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں انہیں تو آپ کی ضرورت ہے آپ کے پتی اور بیٹے سے ان کا حق نہ چھینے نکار اطمق سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اگر آپ اچھا سوچیں گی اشونی جی تو آپ کے لیے اس پیڑا دائک منو دشا سے باہر نکلنا آسان ہو جائے سو ہمت رکھئے حوصلہ رکھئے اپنے بچوں کا خیال رکھئے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوان سنیہ لکھتی ہے کہ ان کا بیٹا پانچوی کلاس میں بڑھتا ہے اس کی تیچرز کی شکایت ہے کہ وہ لکھ کر سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے لیکن جب تیچر کلاس روم میں اسے کوئی سوال پوچھتی ہیں تو صحیح جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی چپ چاپ سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے جب کی دوستوں کے ساتھ وہ خوب باتیں کرتا ہے سنیہ جی جاننا چاہتی ہیں کہ اس سمسیہ کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے دور ہوگی سنیہ جی آپ کے بیٹے میں شاید آتما وشواس کی کونفیڈنس کی کمی ہے آپ اس کی ٹیچر سے مل کر اس کی سمسیہ کے بارے میں بات چیت کریں ان سے انوروط کریں کہ وہ اس کے ہر صحیح کام کی تعریف کریں ایکسٹرا کلیوکلا ایکٹیوٹیز اور کلاس روم ڈیوٹی میں اس کی بھاگی داری بڑھائیں پارٹیسپیشن بڑھائیں تاکہ ٹیچر کے پرتی اس کی جھجک دور ہو اگر سکول میں کاؤنسلر ہو تو بچے کی اس سمسیہ کے بارے میں ان سے بھی سلحہ ضرور لیں اس سے آپ کے بیٹے کی سمسیہ آسانی سے دور ہو جائے گی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو نویدیتہ نے ملت سے ہمیں اپنی سمسیہ لکھی ہے ان کا بیٹا سات سال کا ہے لیکن سکول جانے کے لیے اسے اٹھانا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے روز صبح اٹھنے اور تیار ہونے میں وہ بہت دیر لگاتا ہے اس لیے نویدیتہ کو اپنے بیٹے کو دو گھنٹے پہلے ہی اٹھانا پڑتا ہے نیند پوری نہیں ہو پا رہی اس لیے صبح سو کر اٹھنے کے بعد اس کے ویوار میں چڑھ چڑھ دکھائی دیتا ہے اس سمسیہ سے بچنے کے لیے سونے کا جو بھی نردھارت سمیہ ہو بچے کو اس سے ایک گھنٹہ پہلے سنائیں صبح جگہ کر اسے بالکنے کی کھلی ہوا میں لے جائیں اور اس سے پیار بھری باتیں کریں اٹھانے کے بعد برش کروا کر اسے کوئی ایسی چیز کھلائیں جو اسے بہت پسند ہو اس سے اس کی نیند کھل جائے گی نیوی دیتا جی آپ ان طریقوں کو اپنا کر دیکھیں تو وہ صبح اٹھنے میں آنا کانی نہیں کرے گا سوشیل گجوانی دوستو شلپا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا پندر سال کا ہے لیکن اسے آؤٹڈور گیمز میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے وہ اپنا زیادہ تر سمیہ کمپیوٹر اور ویڈیو گیمز کے ساتھ بیتاتا ہے اس کے سکول سے بھی شکایت آئی ہے کہ وہ سپورٹس جوڑی ایکٹیوٹیز میں شامل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے شلپا بہت چنتت ہے پریشان ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی اس سمسیہ کا کیا سمادھان ہے کیا سولیشن ہے شلپا جی آپ اس بات پہ غور کریں کی کیا گھر میں کسی اور کی بھی ایسی ہی عادت اسے اپنے ساتھ جاغن کی لیے لے جائے اور چھٹی والے دن اس کے ساتھ کرکٹ بیڈمنٹن یا ٹینس کھیلیں آپ چاہیں تو اسے اس کے پاپا کے ساتھ سویمنگ یا جیوڈو کلاسز کیلئے بھی 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 سکتی ہیں اگر آپ دونوں سچے ڈھنگ سے سوچ سمجھ کر خود بھی ایکٹیو رہنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کے بیٹے کی عادتوں میں بھی ضرور صدھار آئے گا سو جس گو آؤ اور پلے سو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو پورنیمہ نے یہ خط لکھا ہے ان کی 12 سال کی بیٹی کے سکول میں وارشک سماروں کی تیاریاں چل گئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اس وجہ سے اس سکول میں دیر تک رکھ کر رہیسل کرنا بڑھتا ہے آج کل وہ پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پاتی پورنیمہ جی کو ڈر ہے کہ 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 ان کی بیٹی پیچھڑ نہ چاہے اس ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے سے بچے کی پسنیلٹی کا وکاس بہت اچھے دھنگ سے ہوتا ہے اور اس کا آتما وشواز بھی یقینا بڑھتا ہے اور یہ تو کچھ ہی دنوں کی بات ہے اس کے بعد تو اس کی پڑھائی کا روٹین اپنے آپ ہی سہی ہو جائے گا ویسے اگر آپ تھوڑا دھیان دیں تو سکول سے لوٹنے کے بعد یا چھٹی والے دن خود ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی کروا سکتی ہیں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو ایک بار جارج واشنگٹن حالات کا جائزہ لینے شہر میں نکلے راستہ میں ایک جگہ بھون نرمان چل رہا تھا وہ کچھ دیر کے لیے وہی رکھ گئے اور وہاں چل رہے کام کو غور سے دیکھ لگے انہوں نے دیکھا کہ کئی مزدور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر عمارت پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتھر بہت ہی بھاری تھا وہ اتنے مزدوروں کے اٹھانے پہ بھی اٹھ نہیں رہا تھا تھکے دار ان مزدوروں کو ڈانٹ رہا تھا لیکن خود مدد کے لیے نہیں آرہ تھا جارج واشنگٹن تھکے دار کے پاس جا کر بولے ان مزدوروں کی مدد کرو ایک آدمی اور ہو تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جائے گا تھکے دار جارج واشنگٹن کو پہچان نہیں پایا بولا میں دوسروں سے کام لیتا ہوں مزدوری نہیں کرتا جارج واشنگٹن خود گھوڑے سے اترے اور پتھر اٹھانے میں مزدوروں کی مدد کرنے لگے ان کے سہارا دیتے ہی پتھر اٹھ گیا اور آسانی سے اوپر چلا گیا جارج واشنگٹن واپس اپنے گھوڑے پہ آ کر بیٹھے اور بولے سلام تھکے دار صاحب آگے کبھی ایک وقتی کی کمی معلوم پڑے تو راشتر پتی بھون آ کر جارج واشنگٹن کو یاد کر لینا یہ سنتے ہی تھکے دار اپنے غلط ویہوار کے لیے شما مانگنے لگا کیونکہ جارج واشنگٹن امریکہ کے پریزیڈن تھے اور انہوں نے دکھا دیا کہ آپ کتنے بھی عہدے پہ ہوں کس بھی عہدے پہ ہوں کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تبھی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شوبرات رہی شبہ خیر